درد ہے ایک بات ہوئی اور ان کے کسی ایک نون سے اپ ڈیٹ ملا تو میں نے سوچا کہ آج بناتا ہوں ویڈیو تو پلیس اور سب سے پہلے ایک ریکویش کرتا ہوں جس کو بھی بھائی انفرمیشن نہیں ہے اور سچ پتہ نہیں ہے تو کچھ بھی فالدو فالدو کا ویڈیو نہ ڈالیں کیونکہ اگر کچھ ریال آپ کا اپ ڈیٹ ہے تو ہی ڈالیں ہاں تو ایسا کچھ ہوا کہ جب پربجورد بھائی اپنی بائک سے ایچٹو جو انہیں ابھی نئی نئی لی ہوئی تھی تو یہ نیپال کی رائٹ پر نکلے ہوئے تھے تو جیسا ہمیشہ اپنے لوگ دیکھتی ہیں کہ بھائی رسپونسلی رائٹ کرتے ہیں اور پورے گیرز کے سائٹ رائٹ کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے دن خراب ہو کسمت خراب ہو تو بھائی جب کارٹوانڈو جا رہے تھے تو کارٹوانڈو سے کچھ تین چار گھنٹے کی دوری پر ایک کچھ گاؤں آتا ہے وہاں پہ بھائی کی بائک کریش ہو گئی اور بائک جا کے ایک سینئر سٹیجن میں گلی جو کی بیڈ لکی لی وہ وہاں پہ ڈیت کر گئے اور بھائی بھی جا کے سائیڈ میں ایک جگہ کریش ہوئے تو ان کے دونوں لیکس بہت زیادہ سیریسلی انجیرڈ ہو گئے اور وہ جگہ کارٹوانڈو سے اتنی دور تھی کہ بھائی کو ہسپٹل لے جاتے لے جاتے پاجی کے لیے کم سے کم لگ گیا چار سے پانچ گھنٹے تو اب ہیلتھ کی بات کریں جو مجھے اپ � لیٹ ملا ہے ریسیٹل لی اور میری بات بھی جو انسان کاٹس مانڈو میں ہی ہے اور وہ بہت نزدیک سے سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اس نے یہ بتائے کہ پاجی کی بیس تیس پرسنٹ ہی ریکوبری ہوئی ہے اور ابھی آئی سیو میں بھی آئی سیو میں ہے اور کیونکہ وہ دوسرا دیش ہے دوسری کنٹری ہے تو وہاں کو پولیس رولز کچھ اور ہیں تو پاجی ابھی پولیس سیکریٹی میں ہی ہے پولیس سیکریٹی دی گئی ہے اور ابھی آئی سیو میں ہی ہے کیونکہ کنڈیشن کرٹیکل ہے اور کے علاوہ اگر اپن پاجی کے کیس کی پولیس کیس کی بات کریں تو پولیس کیس میں کسی یوں ہوا ہے کہ نیپال میں اگر آپ کی بائیک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ سے کسی انسان کی جان چلی جاتی ہے ایکسیڈنٹ میں تو وہاں پہ کمپینسیشن اور جیل دونوں ہو سکتی ہے تو ابھی بھائی کا جیسے پاجی کا ایک ٹرائل ہو گیا ہے تو اس ٹرائل میں ایٹی نائنٹی پرسنٹ تو آجی کے ہی پکش میں آیا ہے کیس پر ابھی بھی ہے اور دو تین ٹرائل ہوں گے اس کے بعد فائنل ہیئرنگ آئی گی اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کی کیا نیپال پولیس اور کیا نیپال کے سرکار ڈیسائیڈ کر رہی ہے تو اسی قرآن ابھی تک بھائی کے لیے ایئر لیفٹ بھی نہیں کیا ہے انڈیا بھی نہیں آنے دیا ہے کیونکہ وہ اگر کسی پر کیس ایکٹیو ہے اور جب تک اس کا فائنل ہیئرنگ نہیں آتی ہے تو آپ اس کا انٹری کو نہیں چھوڑ سکتے تو موش پویبلی ایسا ہو سکتا ہے کی اگر پاجی کے پکش میں نہیں رہا کیس تو پاجی کے لیے ایک مہینے کی جیل اور کمپنسیشن دینا پڑے گا اور if luckily جس victim کی family ہے اگر ان نے بات مانی اور یا جو بھی ہوا اور اگر ان نے کیس باپس لے لیا اور یا پھر کمپنسیشن لے لیا تو پاجی کو جیل جانا نہیں ہوگا اور وہ اپنے انڈیا آ جائیں گے اور جو بھی ہوگا تو وہاں پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور پلیس سب سے ریکویسٹ ہے کی پاجی کے لیے پریے کرو اور پلیس 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 ایک اور سب سے ریکویسٹ ہے کی کوئی بھی فیک نیوز مت فیلاؤ خود کے ویوز کے لیے خود کے چینل کے لیے کسی دوسرے بندے کا نام لے کے کچھ بھی جھوٹ جھوٹ کی وہ مر گئے کی یہ ہو گیا کی وہ ہو گیا ایسا کچھ بھی نہ فیلائے کیونکہ میری جس نیپال کے فرینڈ سے بات ہوئی میں نے کہیں سے ادھر ادھر سے ڈھونڈا انسٹاگرام پہ بات ہوئی اور ایک نون ہے پاجی کے ان نے ہی بتایا کی سب اوکے ہیں پاجی آئی سیو میں ہے اور پاجی دھیرے دھیرے ریکوور کر رہے ہیں جو سینئر سیٹیجن کی موت ہوئی ہے ان کو بھی آتما کو شانتی ملے تو کمنٹ ریشٹ ان پیس پودش سینئر سیٹیجن اور جس کسی کے لیے بھی اگر پاجی کے بارے میں کچھ بھی اپ ڈیٹ یا کوئی نیپال سے ہے جو کارٹ مانڈو میں ہے اور سب کچھ نزدیک سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی پلیس کمنٹ کریں اور اپنا انسٹاگرام ہینڈل کمنٹ میں بتائیں تو میں جس پہ آپ سے کانٹیک کر سکو اور میں آپ سے انفرمیشن بھی لے سکو سو آئیم اینڈنگ دس ویڈیو بابائی ٹیک کیر پلیس لائک سبسکرائب ان کمنٹ